رہیں گے اور کلون جی کا کشایہ ہر بیماری کا صفایا یہ دن میں دو ٹیم صبح اور شام ارنڈی کا تیل رات کو دھالو ارنڈی شام بیماری کا تیل صبح کو کھوبرگا تیل شام بیماری کا تیل صبح کو کھوبرگا تیل اک اک چمچہ دل کو پیو کئی سے بیماری ہرائے تو بھی تین مہنے میں ختم ہوتی انشاءاللہ یعنی پرانے بیماری ہرائے تو تین مہنے میں نئی بیماری رہی ایک مہینے میں ختم ہوا دی انشاءاللہ شام کو ارنڈی گاتے لکھ چمچہ دال کو پینا صبح کو خوب رہ گاتے لکھ چمچہ دال کو پینا انشاءاللہ اور دوسرا یہ تبرو کی آدم یہ ہے دو دو خطرے موہ میں دال لیو یہ تبرو کی آدم دو دو خطرے موہ میں دال لیو موہ کھلو صبح کو دو یا ایک دن میں دو خطرے موہ میں دال لیو انشاءاللہ اندر کا پورا بیماری ختم ہوا دی یہ دو ٹیم اور انشاءاللہ اور دوسرا اور یہ رہا کلون جی کا مچھر کھانے والے کا بہترین پچھر پہلے کا مصیبت کا پچھر چلے آتا ہے یہ خوشیوں کا پچھر چلے ہوتا ہے دردہ گردہ سب چل جاتی ہیں کھاتے رہ دو اس میں تیرا آئیٹم ہوئی تمہیں سکھ لینے کے واسطے یہ دو سو روپہ انگلیز ہمیں نہیں تو اسے پورڈر بنا کوئے ایک ہزار روپہ لے دے تمہیں سکھ لے کو بیمانیاں سے بچے اندے وال کو یہ دو سو روپہ انگلی تیرا آئیٹم پھندرہ آئیٹم ہی پورے یہ سے کیا کرو دکان میں جاکو سو سو گرام لی لیو دیڑ کے جی آتا ہے دیڑ کے جی بھن کو پوڑر بنا لیو بھن کو پوڑر بنا کو کھانا کھاتے ہی ایک چمچہ بچہ کو ایک آدھا چمچہ بڑے آنکو ایک چمچہ صبح دو پیر شام اس میں کیا ہے کیا شام بڑھ جاتا ہے انرجی بڑھ جاتا ہے جسم میں اور کبھی زندگی میں شکر کا بیالنس ٹھٹیں دیتا نہیں ہے کم بھی کرتا نہیں زیاد بھی کرتا نہیں اور دردان آتے نہیں انہیں دردان کا دشمن نہیں اور تیسرا کیانسر نہیں آتا چو تھا ہارٹ اٹاک نہیں آتا ایسے بے شمار بیمانیاں سے بچہ آتی تو میرو گا جو میں سیکن دے وال کو یہ میں دن دے روں کھلون جی کا مکشیر یہ یہ ہمیشہ دے لیو ہر بیمانیاں سے بچہ دیں بشرت روز مساج کرالیو ایتا تا ہاتھ مساج کرالیو ایسا لگڑنا ایسا سامنے پچھے پورا پانچ پانچ لازے رایاں کا تیل دالو روز اچھا ایسا لگڑو ایسا اچھا لگڑو دو پاواں دو ہاتاں پاواں میشا لگڑنا تلوے تیل دال کو رایاں کا تیل دال کو ایسا پانچ پانچ لازے یہ پاواں پانچ لازے یہ ہاتھ پانچ لازے اور ہفتے میں ایک بار پوری باڑی کا مساج کرالیو کرا لیے تو سارے بیمانیاں دفاع ہو جاتی ہاں کہتے بیمانیاں منگا لیں کٹ کا کھاکو بیڈی شےڈا پی کو بار بار چایا پی کو ہاں کہتے بیمانیاں منگا لیں یہ سارے بیمانیاں غارت ہوگ چلیا دی پھر ایک نئے انسان منت انشاءاللہ